بسم اللہ الرحمن الرحیم فورڈ ڈیکڈ میں ہم نے اس پہ راج کیا جس طرح کی ہماری اس پہ فتوحات کا سسلہ کار ہے وہ الحمدللہ بہت بڑی لسٹ ہے اور ابھی بھی دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہیں پرابلم یہ آیا کہ جیسے ہی نائنٹیز کا عیرہ گزرا بڑے نام گزرے جو نیو مینجمنٹ آئی نیو پلئر آئے ان کے اندر وہ فتوحات کا سسلہ کیری آن نہیں کر پائے اور انفورچنیٹلی جیسے ہم نے دیکھا کہ گریجولی وہ چیز لیک کرتی گئی اور اسی طرح ہمیں انفورچنیٹلی ایسا لگا کہ پھر ہمیں پھر جو کالیفائنگ راؤنڈ ورڈ کپ کے لیے بھی اور لنپکس کے لیے بھی کھیلنے پڑ گئے جو کتنی دفعہ کے چیمپئن بھی ہیں ہم انہی سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بہت سپیشل ہیں نائنٹیز کا ہیرو کہا جائے تو بلکل کہنا گھت نہ ہوگا پاکستانی ٹیم کے ایکس کیپٹن اور کوچ تاہیر زمان اسلام علیکم سر کیسے تار بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سلام علیکم شکریہ سر آپ کا بھی رفان بھائی کہ آپ نے مجھے نوائی نہیں نہیں میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے میری ٹیم کی میری کہ ہمارے چینل کے ثروب صرف کرکٹ کو ہائی لائنڈ نہ کیا جائے اور جیسے ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے اور ہمارا انٹرس لیول اس پر بہت زیادہ ہے اور عوام کا بھی بہت زیادہ ہے آپ یقین کریں کہ مجھے اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے شو میں ہاکی کی بات بھی کریں اور میرا پرائم اوبجیکٹب آپ سے بھی جو کئی دفعہ بات ہوئی وہ ہمارا یہی تھا کہ اس چیزوں کو میکسیمم ہیروز کو سامنے لائے جائے جن کو لوگ فالو کرتے تھے کافی لمبی ڈسکیشن کریں گے ہم انشاءاللہ آپ سے آج سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ اپنا ارلی ڈیز کا بتائیے کیسے ہاکی کا سٹارٹ کیا کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ پرابلی دوئی سپورٹس تھیں کرکٹ اور ہاکی سکواش بھی تھا بٹ وہ ایک لیمٹیڈ فیملی تک رہ گیا تھا تو وہ سارا آپ نے بتائیے بڑی انٹرسٹ میں کہوں گا کہ میری ہسٹری ہے ہاکی شروع کرنے کی میرا گوجرہ سے بیسیکلی تلق ہے جو کہ زمینی ساری ہاکی پلیرز فر نیشنل تیم گوجرہ سے تلق اور وہاں پہ کھلے میدان تو بہت زیادہ تھے جیسے ابھی آپ نے سکواش کا ذکر کیا ہے سو سکواش سمنگ پول اور ٹینس کورٹ جیسی جو فسلیٹیز ہیں گوجرہ جیسے شہر میں نہیں تھے کھلے گراؤنڈ تھے فوٹبال ہاکی یا کرکٹ جے تو ہمارا جو سکول ایم سی اسکول گوجرہ ہے وہ میں وہاں پہ پڑھتا تھا تو ایک دن شاید انٹر کلاس ٹورنمنٹ ہو رہا تھا اور پلیر کم پڑ گئے میں آہ would you believe کہ ایٹھ کلاس میں میں آہ وز مونیٹر آف دی کلاس اچھا جی میں لیڈ کرتا تھا کلاس کو وہ جب انٹر کلاس میں پلیر کم پڑ گئے مجھو انہوں نے پوچھا ہاکی کھلو گے میں نے کہا چلو یار کھیل لیتے ہیں اچھا ایکسیڈنٹل ہوا ایکسیڈنٹل سو میں نے وہ انٹر کلاس میچ کھیلا اپنی کلاس کی طرف سے جو سکول کے وہاں پہ انچار جو ہوتے تھے آوکی کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے پیڈی حکوب صاحب اور ان کے ساتھ پیڈی اسلام صاحب ہوتے تھے انہوں نے مجھا دیکھا انہوں نے کہا یار تم آوکی کھیل لے اساد محمد اسلام روڈا بڑا نام مشہور ہے گوجرہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے وہ بھی تھے انہوں نے کہا یار تم کلپ جوائن کرو شام کو آوکی کھیلا کرو آکی چیک سو میں نے پھر وہ آوکی کھیلنی شروع کر دی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان دنوں یہ انکل سرگرم اور نونی پا والی شرٹس اور نیکرس چلتی تھی اچھا تو میں نے بڑے شوق سے خرید کے سکول کی طرف سے حوکی کھیلنا شروع کر دی اور یہ بھی بلیو کریں کہ میں پانچ دن چھ دن لگا تھا حوکی کھیلتا تھا وہاں کلب پہ اور ویکنڈ پہ جا کے ساتھویں دن میں کرکٹ میچ کھیلتا تھا بلکو ٹھیک ہے جو اس سرح میں ساری سپورٹ کھیلی جاتی ہے ای وز ناٹ ڈیفینیٹ کہ مجھے حوکی ہی کھیل دی سو لیکن سپورٹس کا مجھے بڑا شوق تھا وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا سکول کی طرف سے پھر سکول کی ٹیم سکول کی کیپٹینسی انڈر فورٹن چیمپینشپ پروینشل ٹورنمنٹ بیسٹ پلیئر ڈیکلیئر ہونا پھر اس پروینشل ٹورنمنٹ میں پاکستان سپورٹس بورڈ کی ایک ٹیلنٹ ہنڈ سکولشپ سکیم تھی اچھا ماشاءاللہ اس سکیم کے تحت مجھے لاہور آنا پڑ گیا لاہور کوچنگ سینٹر میں میں نے رہنا شروع کر دیا گورنمنٹ کالج لاہور میں میں نے اپنے ایڈمیشن لے لیا ایسا ماشاءاللہ راویین آبی جی میں اول راویین ہوں اور اس وقت میرے استاد استاد ہے طیب اکرام چوری صاحب جو ابھی بھی میرے استاد ہے انہوں نے میرے ساتھ اپنا دماغ کھپائی شروع کر دی میرا دل تو نہیں لگتا تھا لیکن وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا بہت دفعہ میں نے واپس جانے کی کوشش کی کہ میں یہاں پہ دل نہیں لگ رہا بور ہو رہا ہوں لیکن انہوں نے مجھے بار بار روکا کہ میں ایک کچھ سیکھ کہ تم کچھ کر سکتے ہو تو مجھے موقع دو کہ میں تمہارے اوپر تھوڑا سا منت کروں اور پھر کیسی مومنٹ تھی جب آپ کا ٹیم میں فرس ٹائم نام ناؤس ہوا وہ فیلنگ کیا تھی وہ تو آپ یہ یقین کریں کہ گھر والوں کو بھی شاید یقین نہیں آتا ہوا کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ پاکسان ٹیم میں آگیا جی میں بلیب کریں پاکسان جونئر ٹیم میں کھیلتا تھا میرے والا صاحب نے مجھے کبھی بھی کھیلتے نہیں دیکھا تھا ایک دن اچانا گراؤنڈ میں آگئے اور انہوں نے میں نے پوچھا جی آپ خیر ہے آج کہا تھا یارو میرے دوست نے کہا کل ٹی وی پہ کوئی معج تھا پرسنوں دکھا رہے تھے پاکسان جونئر ٹیم کھیلی تھی تم بھی شاید اس میں کھیل رہے تھے تو میں نے کہا یا لوگ باتیں گا رہے ہیں تو میں نے دیکھوں بچہ کھیلتا ہے کیسے کھیلتا ہے ٹھیک سو بڑا میرا مدد دلچسپ یہ جانیرہ اور بلیف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور شہر الدین کے جس طرح کوئی کوئی ڈاڑ نہیں نیت بھی نہیں کرتے تھے کمپیٹیشن کے اگزائم میں پلان تو یہ تھا کہ ایون ایٹھ کلاس ہے کہ میں پاکسان ایر فورس جوائن کروں اچھا لیکن ہاکی کی طرف اتنا زیادہ آ گیا بلکل ٹی تیزی سے ہاکی میں اپنے آپ کو یہ کہلیں کہ گفٹڈ کچھ سکلز تھیں اور میرے جو محترم استاد تھے انہوں نے بڑی محنت کی میرے ساتھ بلکل ٹی جس میں تیب اکرام چوری صاحب اور استاد سلم روڈہ صاحب سپیشلی میں یہ کہوں گا کہ میں جو صحیح معنی میں جو نکھار میرے حاکی میں آیا وہ جب میں لاہور آ گیا اور تیب اکرام چوری صاحب نے میری کوچنگ شروع کی وہاں سے پھر مجھے صحیح انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ نہیں آئی کن ڈو سانتھنگ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا فیورٹ پلیئر کون تھا کیونکہ آپ سے پہلے بہت بڑے بڑے نام تھے سمیع اللہ حسن سردار شباز سینئر آپ کے ساتھ آپ کے کیپٹن بھی رہے تو آل ٹائم فیورٹ آپ کا کون سا پلیئر ایسا لگتا ہے کہ جس کو آپ آئیکاونک پلیئر کے طور پر یا ایسے ہیرو فالو کرتے تھے کیونکہ ہر ایک کوئی کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے دیکھیں اس وقت بھی بڑا سٹارڈم تھا حسن بھائی کا حسن سردار کو ساری پسند کرتے تھے کیونکہ انڈویجیل سکلز میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا وہ مجھے بہت پسند تھے لیکن جب پھر میں پوزیشن کی سمجھ لگی اور تھوڑی سی ہاکی کی انڈرسٹیننگ بھی ہو گئی تو پھر لالا کلیم اللہ میرے بڑے فیورٹ کھلے لی رہے ہیں اور ان کے ساتھ منظور جونئر صاحب کا کمبینیشن سو رائٹ ٹرائو کی بیس کے اوپر یہ لوگ میرے فیورٹ رہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ شباز سینئر کے ساتھ بھلے کھیلتا رہا ہوں لیکن شباز سینئر نے کھیلنے کے دوران بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے کچھ چیزیں سکھائیں ہاں کہے کہ ہم نے ان سے سیکھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جیسا شباز جیسا جو پلئر پیدا کی ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک بات ہے اسی لیے شاید انہیں ہاکی کا میرے ڈونہ بھی کہا جاتا اچھا آپ کا ایک جو کمبینیشن بنتا تھا آپ کا اور شباز سینئر کا اور پھر جو فیروز ہوتے تھے تو بڑا ایک خوبصورت کمبینیشن تینوں کا بنتا تھا کبھی آپ دونوں آگے جاتے تھے کبھی ان کا کمبینیشن شباز سینے تو ایک بڑی خوبصورت تھی تو وہ کیسی ایک فیل آتی تھی کہ اتنی زیادہ آپ لوگوں کی انڈرسٹیننگ کہ مطلب آپ لوگ شاید دکھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ شاید ایک بلنک آف آئی ہے آپ اس میں آئی کانٹیک کرتے تھے اور آپ لوگ اتنی زیادہ کوڈینیشن ہوتی تھی کہ وہ بال کو ایک لے کے جا رہا دوسرا اس کو سپورٹ کر رہا ہے بسیکلی ارفان بھائی ہاکی جو ہے وہ ٹیم سپورٹس ہے اور ویڈن اے ٹیم جب تک اچھی انڈرسٹیننگ نہیں ہوگی اچھا پرفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمارا آف دی فیلڈ بھی جو انٹریکشن تھا وہ ہم ہاکی کے بارے میں زیادہ بات کرتے تھے بلکل ٹھیک بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ یوشلی میں اور شباز رومیٹ رہے ہیں اور رات کو ایک بجے بھی سوتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھ لینا سو رہے ہو کہ جاگ گئے ہو نہیں میں بھی جاگ رہا ہوں اچھا کل جرمنی سے محچ آئے اگر مائیکل گرین تمہارے ساتھ لگتا ہے اور بلنک میرے ساتھ لگتا ہے تو ہم پوزیشن کو سواپ کر لیں گے بلکل ٹھیک تاکہ انہیں سمجھ نہ آئے ہم کیا کر رہے ہیں شروع میں ان کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ پھر دیکھیں گے صرف یہ ایک 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 ایکزیمپل ہے یہ اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے جب تک پلیئرز کی ویدن پلیئرز انڈرسٹیننگ اچھی نہیں ہوگی تو اوورال جو ایک ٹیم نے ٹوٹل پرفارمنس دینی ہے وہ ایک اچھی پرفارمنس نہیں ہو سکتی سو اس لحاظ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وسیم بھائی ہو کمر ہو کامران ہو جو بھی ہمارے ساتھ کھیلے ہیں آصف جنید خالد جو بھی کھیلتے رہیں ہم لوگ آپس میں بہت بات کرتے تھے ہاکی کے اوپر اور اپنی انڈرسٹیننگ کو ڈویلپ کرتے تھے ان دنوں میں جو کوچنگ تھی وہ اتنی ہائی فائی نہیں تھی ہاں لیکن ایک روب اور دب دبے والی بینجمنٹ ضرور ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ ہم نے پرفارمنس کرنا اچھا میں تھوڑا سو اس پر بات کرنا چاہوں گا نائنٹی فور کا ورلڈ کپ شاید میری میموری میں وہ پہلا ایک ایسا ایمنٹ تھا جب میں نے ہوش سمالی اور فالو کرنا شروع کیا ہاکی کو وہ ورلڈ کپ کی بہت زیادہ میموریز تھا اور ابھی تک ہمارا پورا ورلڈ کپ جب بھی سوچتے ہیں ورلڈ کپ کا تو سارا نظر آتا اس میں ایک دیورنگ ورلڈ کپ بڑا انفورچن انڈ انسیڈنٹ آپ کی فیملی کے لیے آپ کے لیے ہو گیا آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوگی سب کو لگا شاید آپ چھوڑ کے پاکستان سے آجا اور آپ پاکستانی ٹیم کے مین پلئیر بھی تھے شہباز سینئر اور آپ کا نام ہمیشہ لیا جاتا تھا کہ بہت زیادہ امپورٹس رکھتے تھے اور جس طرح کی فتوحات کا سسلہ آپ لوگوں نے اہم کردار ادا کیا تو آپ کے لیے وہ کتنا ایک ڈیفکل ٹائم تھا ابھیسلی پیرنٹ سے کوئی چیز نہیں ہوتی اور فادر کی ڈیتھ ہو جانا جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کی آپ کی اب رنگنگ میں بڑا رول تھا اور پھر اس سینئریو کے اندر ورلڈ کپ کھینا اور جتوانا وہ سارا آپ ضرور شیئر کریں ہمارے آڈیو سے دیکھیں یہ بڑی ایک ایسی یادیں ہیں جو بستا ہیں میرے کیریئر کے ساتھ اور اگر امانداری سے پوچھیں ارفان بھائی میں وہ ورلڈ کپ کھیل گیا اور اللہ تعالی نے مجھے حمد دی کہ میں پاکستان وکٹری لیکن اس کے بعد بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ طاقت یہ حمد اور یہ حوصلہ مجھ میں کہاں سے آیا کہ میں ورلڈ کپ کھیل سکا لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک انسپریشن میرے لیے ضرور تھی کیونکہ نوملی کیا ہوتا ہے جب آپ ٹریننگ کیم میں ہوتے ہیں کسی بھی بڑے ٹورنمنٹ میں جانے سے پہلے ایک دو دن کی آپ کو چھوٹی ملتی ہے کہ آپ گھر سے ہو آئیں اور پھر ری اسیمبلنگ ہوگی اور پھر آپ جائیں وہ جو میں دو دن کی چھوٹی کے لیے گھر واپس آیا ہے نا اور واپس ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے جانے والا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میرے والا صاحب نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ یار چھوٹے موٹے ٹورنمنٹ تو اسی چیتے دے ہو مزہ تو تب ہے اگر ورلڈ کپ جیسے ہوں سو میں ایون وہاں پہ ورلڈ کپ میں تھا اور یہ ایک بڑی سیڈ نیوز تھی میرے لیے میرے لیے میری دنیا ہل جانے والی بلکل لیکن جب مینجمنٹ نے مجھے آفر کیا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں اور ہم آپ کے واپس جانے کے انتظام کریں گے ابھی بھی یہ تھوڑی سی میڈیا میں جو باتیں آتی ہیں جو دوست بھی باتیں کرتے ہیں ورلڈ کپ کو لے کے یا میرے والا صاحب کی وفات کو لے کے کہ شاید سیمی فائنل میچ تھا ایسا نہیں تھا وہ ٹورنمنٹ کا پہلا میچ تھا اور پورا ٹورنمنٹ پڑا ہوا تھا اور اس پہلے میچ میں مجھے انہوں نے کھلایا نہیں کہ ظاہر ہے اتنا بڑا صدمہ تھا لیکن تھوڑی دیر باہر بیٹھنے کے بعد میں نے جب انسسٹ کیا تو اللہ تعالی مغفرت کریں ہمارے مینجر رشید جونیر صاحب انہوں نے پھر مجھے اجازت دی کھیلنے کی اور میں آئی واس لائک میں ایک دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ میں تھوڑا سا جنون بھی چڑھا ہوا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے ایسا کہ جو یاد رہ جائے بلکل ٹھیک اور وہاں پہ رکنے کی ایک مین وجہ یہ ہی تھی کہ جو میرے والد صاحب نے مجھے آتے ہوئے کہا تھا کہ مزہ تو تب ہے کوئی بڑا ٹھانٹ جیت کر آؤ جی so i was like کیا پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کونسی بات کب قبول کرنی ہے کہ شاید اللہ تعالی نے قسمت میں لکھا ہم جیتی جائیں so میں اس determination کے ساتھ جو ہے وہ پورا ورلڈ کپ کھیلا اور میرا خیال ہے کہ میرا ویسے آپ کے جو بھی کنٹری کو کسی لیول پر پریزنٹ کرتا ہے these people are chosen by god وہ اللہ تعالی کی طرف سے چوزن ہوتے ہیں وہ ایسے ہر کوئی نہیں پریزنٹ کر سکتا اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالی اتنے تنے بڑے کام بھی آپ لوگ دے ہیں just like a soldier جو سرحد پہ کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگ ہے اچھا اسی حالے سے میں تھوڑا سا اگر semi final اور final کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا زیادتی ہو جائے گی پینٹی سٹوک پہ میچ آگے اور ہم نے دیکھا کہ شباب سینئر پہلے وہ لیڈ کرنے آتے ہیں اور ان کی جس طرح کی دونوں دفعہ جو ان کی پوش ہوتی ہے فلک ہوتی ہے وہ بڑی بڑی ویک تھی دوسری والی تو ٹھیک دی لے گی پہلی والی وہ پہلی گر گیا تھا تو وہ ایک وہ کیا آپ کے ڈگوڑ میں بات ہو رہی تھی آپس میں ہڈل میں کیا بات کر رہے تھے پہلے سے ہی جو پانچ پلیئر ہیں پلنٹی سٹوک لینے والے وہ سلیکٹ کی ہوتے ہیں اور جب بڑی آئی کیونکہ ورلڈ کپ کا میچ تھا اور اتنا پریشر آگیا ایک دم سے تو ہمارا ایک لڑکا جو سٹوک لگانے والا تھا اس نے ولنٹیر لی کہہ دیا کہ میں نہیں لگا ہمارے اوپر ایک اور پریشر آگیا لیکن اس پریشر سیچویشن میں جب ہم نے شہباز سے بات کی مینجمنٹ نے اور میں نے بھی ہونسٹلی کی تو اس نے کہا نہیں میں لگا ہوں گا پلنٹی سٹوک لیڈر کی طرح لیڈر کی طرح کانفیڈنس کے ساتھ یہ ہمیں پتہ تھا کہ شہباز جیسا کانفیڈنس کسی کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس بندے کی جگہ شہباز کو اس میں انکلوڈ کر لیا اور وہ سب سے پہلے رکھانے آئے اب دیکھیں شہباز کا کانفیڈنس اور شہباز کی پریزنس اور شہباز جیسے وہ ٹارنمنٹ کھیر رہا تھا وہ گول کی پر بھی اب سامنے تھا کہ اس نے کبھی شہباز کو سٹوک لگاتے نہیں دیکھا اب اس کے لیے یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرے گا جو لڑکے روٹین میں پلنٹی سٹوک لگاتے ہیں ان کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس کا فیورٹ اینگل رائٹ پہ ہے لیفٹ پہ ہے تو منٹل پرپریشن ہوتی ہے اب شہباز کو دیکھ کہ وہ سوجر ہے شہباز پرنٹی سٹوک لگا رہا ہے میں کیا کروں اس نے گیمبل کیا ایسے ہی وہ شہباز سے مس فلک ہوئی ہے وہ موف کرتا ہے پھر بھی گول میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک مومنٹ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ سے اٹھایا ہے کہ نہیں اور پھر وہ یاد ہے کہ جیسے فائنل کے اندر پھر وہ شفقت کی غالباً وہ جو رک گئی وہ رک گئی پھر پورے کنٹری کی جس طرح کا ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہیروشیما میں ہمارا ایشیا کپ ایریشن گیمز ہوئیں نوملی میں گیم کے دوران بھی جب پلنٹی سٹوک ملتا تھا تو میں لگا تھا بلکل ایسے ہی آپ کو بڑی پرفیکٹ جب پلنٹی سٹوک کے اوپر میچز سے لے جاتے تھے تو پانچوہ پلنٹی سٹوک میرا نام ہوتا تھا ہیروشیما تک میں پانچوہ ہوتا تھا لیکن ہیروشیما میں کیا ہوا تو میری باری نہیں آئی کیونکہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا ہمارا ٹرینر تھا ان دنوں ہالنڈ کا ہانس جوریٹسما اس نے ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی کہ تاہر کو میں تیسرے نمبر پہ لانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا بیسٹ پلنٹی سٹوک ٹیکر ہے تو ہم اس کو لاسٹ پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے سیچویشن فیوریبل نہ ہو لاسٹ تک اس لئے اس کو تیسرے نمبر پہ لائیں گے ہم نے چین کر کے شفقت کو پانچمہ کر دیا ایسا ہی شفقت سے جب وہ اس ٹورنمنٹ میں روکا اس کے بعد اس نے مجھے ون ان ون کنورسیشن میں کہا آئی ہوگ کہ وہ پروگرام دیکھے گا تو خود بھی ہسے گا اس بات کو سن کر کہتا ہے پین پنجمہ تو سی لائے گروہ بڑا پریشن پھر تو وہ لاج ہمارے گول کیپر کو جتنا سلوٹ کیا جائے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے منصور بھائی کی جو کنٹریبیوشن جیتنے میں اللہ تعالیٰوں کی مقفرت کریں آمین آمین بہت زیادہ یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی بلکل ایسا بیرہ خیال ہے ہیرو کہا جائے جہاں شباز سینئر کا نام لیتے ہیں آپ کا لیتے ہیں تو اسی طرح بلکل ایسا ہے ان کا نام نہ لیے جائے منصور صاحب نے جو خوبصورت کیپنگ کی اس میں بغیر کسی شنک بغیر کسی شنک اچھا ویسے فیوریڈ 92 میں اولمپک ٹیم کے بھی پارٹ تھے آپ جو جیتے پھر 94 ویڈ کپ جو زیادہ فیوریڈ مومنٹ کون سی تھی اولمپکس میں بھی ہماری ٹیم بہت فیوریڈ تھی 92 برسلونا میں اور جب ہم جرمنی سے سیمی فائنل میچ آ رہے ہیں بلیب کرے ہیں پاولیزک ان کا کوچ تھا کرسٹن بلنک ان کا کیپٹن تھا وہ میچ کے بعد جب ہم ان کو کانگریجولیٹ کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے ہمیں پتہ کیا کہا نو وی آر دی اولمپک چیمپئن سیمی فائنل جیتنے کے بعد اب ہمیں فائنل میں بھی کوئی نہیں جیت سکتا ہمیں صرف آپ آپ پر آسکتا اتنے فیوریڈ تھے ہم 92 میں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی جو یادگار لمحات ہاکی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا تو ورلڈ کپ 1994 سیڈنی والا جو ہے وہ میرا یادگاہ ٹورنمنٹ تھا کیونکہ یہ کتنا بڑا انسیڈنٹ اس کے ساتھ ایموشنز بھی اٹیج تھے آپ کے اور اس کے ساتھ پھر میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے انسپریشن ملی یہ میرے والد صاحب کے وہ الفاظ جو انہوں نے کہا کہ مزا تو تب ہے ورلڈ کپ جیت کے آؤ اور الحمدللہ سب نے کنٹریبیوٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی زبدست گفتو جاری ہے بٹ آ کے واپس بریک کے ہم ان سے لیک خوکی کے والے سے بھی بات کریں گے stay with us welcome back after the break تائر زمان سے کچھ مجید کوسچن کرتے ہیں اب تھوڑے سے مسئلے مسائل کی طرف بھی بات کر لیتے ہیں ضروری ہے آپ کو بلانے کا مقصد جو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان پر بھی ڈسکرسن کیا جائے گراس کے اوپر جب تک ہاپکی ہو رہی تھی ایشین پاکستان انڈیا کا کسی کا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں تھا بہت ایک ڈیفرنٹ مارجن سے ہم جیت جاتے تھے جیسے آسٹرٹوف آیا دوسری ٹیم نے بھی ہمارے ساتھ کمپیٹیٹیو ہاکی کھیلنا شروع کر دی اور یہ یورپین نے پرٹیکللی نیدر لینڈ کی بات کرے جرمنی نے بات کرے تو اسٹریلیا بھی ایون دو گریجولی اسٹریلیا آل دو پہلے بھی اچھا کھیلتا تھا بڑی ان دو ٹیموں نے کافی کمپیٹیٹیو ہاکی کھیلنا شروع کر دی بٹ لیٹر آن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا ہمارا نیچے جانا شروع ایون دو ہم نے ورلڈ کپ بھی اسی آسٹرٹوف پر جیتا تو آپ کو بسیگ ریزن کیا لگتی ہے کہ جس وجہ سے ان کا کوچنگ کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوا انہوں نے ہمارے میں مارکنگ ایسی کر دی ہمارے پلیئر چلے گے کیا ریزن ایسی لگی کہ یہ پاکستانی ڈیکلائن کی طرف چلے گے وہ لوگ بہت اوپر چلے گے اب تو گیپ بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ ہمیں کالنگ فائل گراؤنڈ کھیلنے پڑ رہے ہیں فنمائی ہو سکتا ہے بہت سارے آکی ایکسپرٹس مجھ سے ڈیفر کر رہے ہیں لیکن میں پوری مانداری کے ساتھ ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے آکی میں جہاں جو میرا ایکسپیرینس ہے کھیلنے کے بعد کوچنگ میں آنے کے بعد کوچنگ میں بھی میرا مطلب جب سمیں ہوں آسٹرو ٹرپ نے نہیں ہمیں نقصان پہنچایا ٹھیک ہے آسٹرو ٹرپ پہ آکی کھیلنا آسان ٹھیک ہے ایٹیس ٹرو سرفیس جہاں بول آتی ہے سیدھی وہیں پر سیدھی آتی ہے ٹک کے گراس کے اوپر پتہ ہی نہیں ہے بولنے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے پہلے دنوں میں جو گراس پہ آکی تھی ٹاپ لیول کی وہ سارے ہمارے ہیروز ہیں انہوں نے بڑا اچھا کیا بڑے اچھے ٹرنمنٹ ٹاپ لیول کے جیتے ہیں ہمارے لیے وہ اپنی جگہ پہ ویلیوز ہیں لیکن آسٹرو ٹرپ نے ہماری آکی کو ڈیمج نہیں کیا دیکھنے نائنٹین ایٹی فور میں اولمپکس گیمز ہاکی میں کیونکہ پہلے لیمیٹیشنز ہوتی تھی جو سکل جو ہے وہ اوورال ہاکی کو ڈومینیٹ کرتی تھی بلکل آپ نے لے کے جانا ہے بال کو اگر آپ نے بہت سارے ایکسپرٹ سے سنا ہو یا ہاکی کے جو ٹیکنو کریٹس ان سے بات سنی ہو تو وہ کہتے ہیں ایشن سٹائل ہاکی بلکل ایسی ہے ایشن سٹائل ہاکی ایشن سٹائل جو ہاکی ہے that was based on skills ٹیک ہے وہ short passes کا کمبینیشن تھا وہ جب آپ ایک بندے کو ڈوج کرتے تھے اپنی skill base کے اوپر پیچھے ground کھل جاتی تھی سارے آپ کو opening مل جاتی تھی بلکل ایک بار اوف سائیڈ کا رول تھا ٹینے اوف سائیڈ بنانے کی بھی کوشش کرتی تھی تو جب تک وہ اوف سائیڈ کا رول تھا skill dominant کر رہی تھی جب وہ اوف سائیڈ کا رول ختم ہوا ground کھل گئی آپ ہر جگہ پہ جا سکتے ہیں ہر کوئی آپ کو man to man کھیلنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے challenge شروع ہوا ہماری coaching کے لیے ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ہمیں forcing کرنا چاہیے تھا کہ اب ہاکی کی dimension کیا بنے گی آنے والے دو سال میں چار سال میں چھے سال میں رولز بدلنے کے ساتھ یہ جو challenges آئے ہیں ان کو ہم نے کیسے cop up کرنا ہے وہ basically یہ تھا کہ ہمیں وہاں پہ we should have started investing into coaching education programs ٹھیک ہے لیکن ہم اسی میں ہم ورلڈ چیمپین ہیں ہم لمپک چیمپین ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہم نے دنیا کو عقی سکھائی ہے ٹھیک ہے ہم اسی ہی پھوپاں میں رہے ہیں اور ہم نے coaching education میں انویسٹ نہیں کیا اور گوروں نے اس کا صحیح استعمال کیا coaching میں نو آف سوڑ ہم نے کئی چیزیں ابھی میں مزید آپ سے coaching کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی لیکن ہم نے کافی گورے coaches تو رکھے اسی چیز کو cover کرنے کے لیکن کوئی بھی deliver نہیں کر سکا کیلڑکیں ہمارے ڈاپ نہیں کر پائے نہیں time to time ہم نے رکھے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے دیکھیں اب انڈیا جو ہے recent times پہ ہمارا پروسی ملک ہے بارہ سال سے انہوں نے foreign coaches کی سرسیز کو hire کیا اب جا کے وہ ورلڈ کی چوتھی پانچویں رینکنگ میں آیا ہے بارہ سال کے لمبے سفر کے بعد یہاں پہ ہم دو سال میں رکھا کے کہتے ہیں ہم دوبارہ سے world champion بن رہا ہیں possible نہیں رہا کیونکہ جو دوسری ٹیمیں ہیں یورپینز ہوں یا اسٹریلیا کی بات کر لیں ارجنٹینہ کی ٹیم کی بات کر لیں انہوں نے کوچنگ میں بہت invest کیا ہے ان کے لیے پہلے ہاکی ایک part time sports تھی اب ان کے لیے full time sports ہو گئی ہے اب وہاں پہ بھی ریسرچ سینٹر بن گئے ہیں یونیورسٹیز بن گئی ہیں جو ڈگریز آفر کر رہی ہیں آپ کو ہاکی کی ریسرچ کے اوپر کیونکہ انہوں نے ایک complete sports کے طور پر اس کو ایک olympic sports کے طور پر adopt کر لیا ہوا ہے سو وہاں پہ بہت زیادہ investment ہے ہاں ہمیں جو آسٹروٹرف کہانے سے نقصان ہوا کہ expensive surface تھا ہمارے جو circumstances تھے different تھے ہمارے ملک میں ہم بہت زیادہ لمبا جال شروع میں نہیں پھیلا سکے کہ youth یا گراس روٹ لیول کے اوپر school یا club ہاکی آسٹروٹرف کے اوپر کھیلی جائے تاکہ بچے اسی momentum میں ان کی جو physical appearance ہے اسی طرح develop ہو جو آگے چاہ کے required ہو یہاں گیا ہوتا تھا ایک دو centers میں کراچی آسٹروٹرف لگ گئی پھر لاہور آسٹروٹرف لگ گئی دو تین center تھے آسٹروٹرف کے 20-20 سال تک میں ہاکی گراس پہ کھیل رہا ہوں اور پھر آگے مجھے نیشنل کیمپ میں آسٹروٹرف ملتا ہے یا نیشنل چیمپنشپ میں once in a year اگر میں بہت اچھا ہوں کسی department کی طرف سے مجھے موقع ملتا تھا وہ exposure آسٹروٹرف کا کافی نہیں ہوتا تھا کہ میں صحیح منوں میں اپنے آپ کو expose کر سکوں کہ میں کتنا capable ہوں یا کتنا competent ہوں as a player کیونکہ وہاں سے پروگرم شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جب تک ایک process کی continuity نہیں نیم رہے گی اب desire targets جو ہیں جو آپ کے objectives ہیں وہ چیز نہیں نہیں کر سکتے بلکل ہے صحیح پہلے قاسم زیان نے کافی time as a secretary کام کیا پھر سب سے زیادہ ہمیں امیدیں پورے پاکستان کو شاید تھی جب آپ سے بھی میں before show بات کر رہا تھا کہ ہمارے شباب senior جب آئے تو بہت زیادہ امیدیں تھی اور میں لگتا تھا کہ اب شاید ہماری ہاکی تو بلکل دوبارہ stable ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اپنا وہ جو مقام ہے خویہ وہ gain کر لیں گے کیا لگتا ہے reason ان سے وہ چیزیں نہیں ہو پائیں اور کیا وہ پھر even though جس طرح ان کا چلے جانا وہ بھی بڑا ایک weird تھا کہ کچھ خمج نہیں آئی اور نہ انہوں نے کچھ اس کا answerable ہوئے کسی چیز کے وہ جی میں پھر دوبارہ سے اسی بات پہ بابس آؤں گا شباز سینئر کا ٹائم تھا یا اس سے پہلے والا ٹائم تھا جب قاسم بھائی پریزیڈنٹ تھے میں حال آصف سیکٹری تھا اس وقت بھی آکی فیڈریشن میں شباز سینئر کا ٹائم کو لے لیں یا اب ٹائم لے لیں میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے ایکسپیرینس کے بل بوتے پہ کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہو جب تک استاد کا نالج اپ ڈیٹر نہیں ہے اس کو نہیں پتا ٹوٹل ہاکی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے فیزگل کیا ہے ٹیکنیکل کیا ہے ٹیکٹیکل کیا ہے مینٹل کیا ہے سوشل کیا ہے ہر شعبے میں ہمیں ان کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اور ایک کنٹینیوز پروسس چاہیے اس وقت تک ہم رزلٹ پرنڈوشن اس سے آپ کے بات سے یہی میں عظیم کروں کہ ایز اے پلیئر لیکن جب تک آپ کوچنگ میں نہیں آئیں گے سیکھیں گے نہیں کہ ٹیچنگ سپورٹ سائنس میتوڈالوجی کیا ہے لرننگ سٹائلز کیا ہوتے ہیں کوچنگ فلوسفی کیا ہے اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے تو ابھی آپ آسف باجوا کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں امپرووڈ ہو رہی ہیں کیونکہ انفورچنیللی جب سے کوویڈ آیا ہے ہر چیز رکی ہوئی ہے تمام سپورٹ سٹارڈ ہو چکی ہے ہر سپورٹ سٹارڈ بٹ ہم دیکھ رہے ہیں انفورچنیللی ہاکی کے لیے کوئی بھی نیوز نہیں ہمیں آ رہی نہ ڈومیسٹک لیول پہ نہ انٹرنیشنل لیول پہ سنا تھا پہلے کہ انڈر نائنٹین اور سکسٹین کے کچھ ہوں گے کچھ ڈومیمنٹ ڈومیسٹکلی شروع ہوئے ہیں ابھی چیف منیسٹر کپ کوئٹہ میں ہوا اس سے پہلے نیشنل چیمپنشپ پنڈے میں ہوئی کچھ ڈومیسٹک لیول کے اوپر انہوں نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی لیکن میں پھر بڑی امانداری سے کہوں گا کہ یہ نہیں کہ آسف سیکٹری ہے یا کوئی اور بھی سیکٹری ہو یا برگیڈیر خوکوش صاحب پریزیڈنٹ ہے یا کوئی اور بھی پریزیڈنٹ ہو اگر میں مجھے بھی موقع ملے گا یا کسی دوسرے کو مجھے مشورہ بھی دینا پڑے گا وہ پوچھے گا کہ ہاں یار کیا کرنا چاہیے میں اپنی بسات سے وہ چیز بتاؤں گا جو ہمارے لیے بہتر ہوگی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک قومی فریضہ بھی ہے ٹھیک ہے ایک بندے کی سیلف سینس آف رسپانسویبیلٹی ہوتی ہے ایک نیشنل رسپانسویبیلٹی ہوتی ہے جس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہم کلبوں کو کلبز کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لیمیٹیڈ فنڈ جو ہیں اپنی سورسز کے بیس کے اوپر کیسے کٹھا کرنا ہے اور اپنی کلب کو کیسے بہتر طریقے سے رن کرنا ہے ہم اوورال پارٹیسپیشن بڑھا سکتے ہیں تو صاحب یہ پروپوزل آپ جب دیتے ہیں تو وہ کیا سنتے نہیں ہیں نہیں ٹائم ٹو ٹائم دسکشنز ہوئی ہیں ایڈون نو میرا مطلب یہ باتیں بڑے سالوں سے جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ کسی کا بھی دور آیا ہو جب بھی مجھے موقع ملیا یا کسی نے پوچھا ہے ایڈون نو میرا پوائنٹ آف ایو گیا ہے وہ ہو سکتے ہیں سب باتوں پر نہ اگری کریں جو باتوں پر ان کو لگتا ہے وہ بھی ان کو ایکزیکیوٹ کر لیں اب جب میں کوچنگ ایڈوکیشن کی بات کرتا ہوں میں آج سے دس سال پہلے بھی ہر کسی کو یہی کہتا تھا جب تک اپنے کوچز کو کریڈیٹیٹ نہیں کریں گے کوچنگ ایڈوکیشن پروگرام نہیں بنائیں گے مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس لیول کا کوچ ہوں میں بچوں کی کوچنگ کر سکتا ہوں میں یوت کی کر سکتا ہوں میں نیشنل ٹیم کی کر سکتا ہوں یہاں پہ ہر بندہ ہی دعوے دار ہے مجھے نیشنل ٹیم کا کوچ بنا اس کا لیڈر بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں بہت آگے ہاکی چلی گئی ہے دیکھیں اب رولنگ سبسٹیوشن جب سے ہاکی میں آئی ہے نا ہاکی اور فاسٹ ہو گئی چار کوارٹرز میں ہاکی آئی ہے ہاکی کا کائی پلٹ گئی ہر کوارٹر میں آپ کو نئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے موسٹ آف دی ٹائم اب کیا ہے رولنگ سبسٹیوشن میں جب چار پانچ منٹ کی ٹائم سے سبسٹیوشن کرتے تھے تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اسی بات پر اختلاف تھے جسم بھی نہیں کھلتا تم لوگ لڑکوں کو چینج کر دیتے ہو اب اولمپکس میں آپ دیکھئے گا ٹیم میں دو سے تین منٹ کے بعد رولنگ سبسٹیوشن پر آ جائیں گے کچھ کوچز نے تو یہ کہا کہ جی ایوری ون اڈ ہاف منٹ سبسٹیوشن ہونی چاہیے اتنی فاسٹ ہوگی ہوگی کیونکہ وہ ان کو ٹرینڈ ویسے کرتے ہیں بلکل ٹھیک بات وہ ان کے سب کچھ ٹریننگ سے آتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریننگ میں پینتیس پینتیس منٹ تیس 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 منٹ کی گیمیں کرواتے ہیں اور میچ میں آکے ان کو ویسے سپسٹیوٹ کر نہیں وہ ویسے ہی ٹریننگ کر کے آتے ہیں جیسے انہوں نے میچز میں کھیلنا ہے یہ کہاں سے آتا ہے سب کوچنگ ایجوکیشن سے آتا ہے تو جب کوچنگ ایجوکیشن ہوگی اچھے کوچز ہوں گے وہ اچھے پلیئرز کوالیٹی پلیئرز پروڈیوس کریں گے ہاں پھر ٹائم لگے گا we have to have a big heart پیشنز کے ساتھ ایک پروسس ڈیریکشن ٹھیک کر لیں پروسس میں آ جائیں اس کی کنٹینیوٹی رہنے دیں پاکستان ہاکی پلیئرز میں آج بھی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ ساری گلوریز کو واپس لاسکتے ہیں جس کی عوام ہم سے توقع کرتی ہے لیکن اس میں ایک اور میں نے کسی بھی سپورٹس کو اگر آپ دیکھیں کیونکہ امیسلی میں سپورٹس کو زیادہ کرتا ہوں اسی سپورٹس جنرلزم کے ساتھ اٹیچ ہوں تو پیسہ بڑا انوالمنٹ بہت میٹر کرتی ہے جیسے کرکٹ کی ہم ایکزیمپل اس لیے دیتے ہیں کہ اگر کرکٹ بچ کی باقی ساری سپورٹس اپسلیٹ ہوتی چلی گئی تو اس کی سب سے بڑی فنانشل چیزیں تھیں کہ اس کے اندر برینڈز آئے اس کے اندر دوسرے آپ کے ایڈویٹیزمنٹ بڑی آئی اس کی کیا سپانسر بڑے آئے تو اس کی کیا ریزن لگتی ہے کہ ہاکی کے اندر شروع سے ہم نے دیکھا کہ بچارے وہ اس ٹائم جب آپ لوگ کھیلتے تھے آلدو کے بڑے نام نہیں آتے وہ انہی ریزن کی ویسے نہیں آتے سب سے بڑا ریزن جو آیا ہے جب ہم لوگ ہاکی کھیلتے تھے اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کسی بھی ایک اچھے دپارٹمنٹ کی پرمننٹ ریگلر جوب ملتی تھی میں اب نیشنل بینک پاکستان میں ہوں وائس پریزیڈنٹ شباز جی ایم کی آلموس پوس پہ پی آئیے میں اسی طرح کم اور کامی کسی کو دوسروں کو دیکھ لیں خواہدہ جنید کو دیکھ لیں ای بی آل میں پولیس میں ہمارے دوست جو ہیں وہ آئیس پی کی پزیشن تک پہنچے ہوئے ہیں اسی طرح کسٹم ڈپارٹمنٹ میں کلیکٹر کی پزیشن تک پہنچے ہوئے ہیں تو کیا بھی یہ دپارٹمنٹ آپ پرمننٹ جوب نہیں ملتی ہیں دپارٹمنٹ جب تک پرمننٹ جوب تھی پلیئرز کے لیے بڑا اچھا ٹارگٹ تھا یا پیرنٹس کے لیے ایک بڑا اچھا ٹارگٹ تھا اگر آپ ایڈوکیشن میں اچھا نہیں کر پا رہے تو آپ پیرلل بیک اپ پلین کے طور پر سپورٹس میں آ جائیں ہاکی میں جوب ہی لینی ہے اچھا پڑ کے بھی تو یہاں پہ بھی رول موڈلز تھے وہ فیملیز کے بچے جو سائیکل یہ موٹر سائیکلز پہ تھے جو انہوں نے ہاکی کھیلی پرمننٹس جوب ملی وہ گاڑیوں کے اوپر آ گئے انہوں نے بڑے بڑے گھر بنہا لیے یہ انسپائر کرنے کے لیے کم تو نہیں ہے بلکہ ہی بات پرمننٹ جوب آ جائیں اور پھر جو سکول کالج میں ہاکی ہوتی تھی وہاں پہ ایڈمیشن فری ہوتا تھا سکوٹا ہوتا تھا ہاکی فری کر دیں انسینٹیوز دیں پلیئرز کو ایکیپمنٹ دیں اور پرمننٹس جوب کچھ دپارٹمنٹ گورنمنٹ اسائن ہی کر دیں کہ ہاں ان دپارٹمنٹس کو آپ اپنا پرمننٹ سپورٹس دپارٹمنٹ بنائیں اور ہاکی کے جو پلیئرز ہیں ان کو پرمننٹس جوب دیں ہاں ٹھیک ہے آپ کام بھی کروائیں ان سے بعد میں لیکن ریگولر جوب تو ملے پھر دوبارہ سے ہاکی روائے ہوتی ایک چیزیں میں لازلی پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ آپ کے ٹائم پہ اگر ٹیم کے اندر لوگ ہیں تو بات کرے تو آٹھ نو پلئر سپر سٹار ہوتے تھے جن کے سب کے بڑے نام تھے جیسے آپ لوگ کا ایرا گیا پھر جب ٹوئنٹیز کی بات کرے تو اس میں صرف ہمیں سویل عباس کے ایک نام نظر آتا ہے یا ریحان بٹ نے تھوڑا اچھا پرفارم کی اب باقی کوئی ایس اچ نام ہمیں نظر ہی نہیں آیا تو اس کی سب سے بڑی ریزن کیا لگتی ہے کہ پوری ٹیم کے اندر صرف ایک دو پلئر جس کا نون ہے یا جس کو ہم سٹار کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ بڑے ٹارنمنٹس نہ جیتنا دیکھیں میں بڑی مانداری سے کہتا ہوں ہم نائنٹی فور ورلڈ کپ جیتے ساری ٹیم ہی سٹار بن گئے سٹار بن گئے جو لوگ بھی اس ٹیم میں شامل تھے سب کے نام بن گئے سب کو بڑی عزت ملی دو ہی موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنا نام شہرت اور سارا سارا کہلیں گے سب کچھ گین کرنے کے لیے آپ ورلڈ لیول کے ٹارنمنٹ جیتے ہیں یا آپ انڈیا کے خلاف پرفارم کریں آپ نے ریان بڑھ کا ذکر کیا نیوزلی انڈیا کے خلاف پرفارم کر رہا آپ نے سوہیل عباس کا ذکر کیا کیونکہ وہ ورلڈ ریکارڈ سوہیل باس کا نام یاد رہا گیا ورنہ ٹارنمنٹ کے حوالے سے از ایک ٹیم سارے پلیئرز کا اتنا نام نہیں بنا حالانکہ ہم سے بھی اچھے اچھے پلیئرز آئے ہیں بعد میں لیکن کیونکہ ہم بڑا ٹارنمنٹ نہیں جیتے اس لیے ان کے نام نہیں بنے سٹارڈم میں آنے کے لیے ہیروزم میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورلڈ لیول کے ٹارنمنٹ جیتے ہیں اچھا اس میں ایک جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ سکول کرکٹ میں کے ساتھ سکول ہوکی جو ہے میرا خیال ہے کسی کے فاؤنڈیشن بنانے کے لیے جیسے ہم بات کر رہے تھے تو ایک لیگ نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے اب یہ انفورچنیڈلی تمام جیسے سکول ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کوٹیوں کے اندر بن گئے ہیں گھروں کے اندر بن گئے ہیں تو سپورٹس کا تو وہ کونسپٹ ہی ختم ہو گیا اور بچے کسی طرح کی گراؤنڈس نہ ہونے کہ ویسے فسیلیٹی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بھی انوال وہ کمپیوٹر موبائل کی تک رہ گئی ہے اور ہمارے ایرا کے اندر بھی ایون تک تب تک بھی تھا کہ بچہ یا پڑھائی میں اچھا ہوتا تھا یا اس میں اچھا ہوتا تھا ایک تو اس چیز نے کتنا ڈینڈ ڈالا ہے سپورٹس کو یا ہکی کو دوسرا یہ جو لیگ ہکی کا کونسپٹ سٹارٹ ہوا ایون تمام سپورٹس کے اندر کرکٹ کے اندر جیسے ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے تو اس سے کتنا بینیفیشل پیرلل جیسے آپ انٹرنیشنل تو ہکی ہے ساتھ اتنا وہ کتنا بینیفیشل ان ٹرمز آف فنانشل بھی اور ان ٹرمز آف گروت بھی کسی بھی سپورٹس کے لیے یا ہکی کے لیے کتنا ایپورٹن تھا بہت ضروری ہے عرفان بھائی اس کا میں جیسے میں پہلے پرمننٹ جوبز کی بات کر رہا تھا اب دوسرا سنیریو کیا کریئٹ ہوتا ہے فنانشل اسپیکٹس کو کور کرنے کے لیے اب لیگ کروائیں میں نے پہلے پڑوسی ملک کی مثال دی ان کا ہاکی کا ریوائل بھی لیگ کروانے سے ہوا باقی کنٹریز میں ہم دیکھیں وہاں پہ بھی ریگولر لیگز ہوتی ہیں ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم صرف نیشنل لیول کی نہیں جونئر لیول کی بھی لیگ سٹارٹ کروائیں وہ جب ریگولر بیسز پہ لیگ ہوگی ٹیمیں بنیں گی کھیلیں گی پلیئرز کو پتا ہوگا کہ میں یار ایک لیگ میں کھیلوں گا تو میں دس پندرہ لاکھ سال کا کما سکتا ہوں میرے فنانشل اسپیکٹس کور ہو جائیں بھلے میں پرمننٹ جوبز ابھی نہیں مل رہے کونٹیکچول بیس کے اوپر بھی اگر مجھا جوب ملے گی سو لیگ کا سٹارٹ ہونا بہت ضروری ہے میں کہتا ہوں سینئر ہی نہیں جونئر لیول پہ ہونی چاہیے میں تھوڑا سا یہاں پہ اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا ابھی ایک بڑی اچھی اپرچنیٹی ہمارے پاس کریئیٹ ہوگی ہے ایک نیا فارمیشن ہاکی میں آرہا ہے فارمیٹ آرہا ہے وہ ہے ہاکی فائیو فائیو وسیس فائیو پلیئر ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں اس کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اچھا جب ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں اس کا ورلڈ کپ ہوگا ایک نئی پیرلل رینکنگ ورلڈ ہاکی رینکنگ شروع ہو جائے گی ہاکی ایلیون کے ساتھ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اگر ہم ہاکی ایلیون میں ابھی ہمیں لگتا ہے کہ بڑا ٹائم لگے گا ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو اس میں اوپر آ سکیں سو جب یہ نیا فارمنٹ شروع ہو رہا ہے ہم اس کو کیوں نہیں ٹارگٹ بناتے ہیں اس میں ہم اپنے اچھے پلیئرز جو ہیں کوالٹی پلیئرز پروڈیوز کریں ہاکی فائیو کو سکول لیول کے کمپیٹیشن میں لے کے آئیں ہاکی فائیو کی لیگ کروائیں اس میں کم پیسے لگیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا جلدی ختم ہو جاتی ہے جو سپانسرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا آسان ہے اس سے کی ایک لیگ شروع کروا دیں اور سکول کمپیٹیشن ہاکی فائیو میں کروا دیں کہ یوتھ شروع سے ہاکی فائیو کھلنا ہے شروع کر دیں جب تک 2023 ورلڈ کپ آئے ہم وہاں پہ اچھا پر فارم کریں ہم دوبارہ سے ورلڈ رینکنگ میں آئیں that will be inspiration for the boys ultimately کیا ہوگا وہ investment آپ کی ہاکی 11 میں کام آئے گی کیونکہ ہاکی فائیو جو ہے وہ اتنی exciting اور high speed ہاکی گیم ہے کہ آپ کے physical fitness جو ہے وہ بڑی high level کی requirement ہے اس میں side boards ہوتے ہیں ball باہر میں جاتی continue play ہے اس میں just like ice hockey بالکل اچھا آپ کو ہم نے captain کے رول پہ بھی دیکھ لیا player کے رول پہ بھی دیکھ لیا پھر امان بھی چلے گئے دو سال ادھر بھی coaching کی اب آپ کیا سمیتے ہیں ہم آپ کو finally اب اس stage کی اوپر کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیا as a secretary کے رول میں آپ دیکھتے ہیں آکے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ coaching کی طرف آنا چاہتے ہیں hockey کے لیے تائر زمان اب lastly میں پوچھنا چاہوں گا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا aim کیا ہے دیکھیں یہ بات تو جو ہے نا مزاق مزاق میں میری missis بھی مجھا کہہ دیتی ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں آپ کا first love hockey ٹھیک ہے بالکل ٹھیک I have been very passionate about hockey اور شروع سے ہی میرا passion رہا ہے میں نے کبھی بھی یہ post or positions کو اپنا target نہیں بنایا ٹھیک لیکن wherever I can contribute where I can share my knowledge I would love to do that میری جو ایک سب سے پسندیدہ میں کہوں گا کام کرنے کی جگہ ہے وہ ہے education اور coaching میں contribute کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ultimately میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی میرا سب سے بڑا جو dream ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کرے زندگی میں کوئی ایسا موقع ملے کہ میں پاکستان کوئی بھی پاکستان hockey team جو ہے اس کو کسی world level کے tournament میں جتوانے کی position that is my dream actually مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو آپ نے secretary والی بات کی ہے کہ کوئی ایسا target ہے نہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میرا قومی فریضہ ہے کہ I have to contribute I have to share my knowledge that is what I have learned from my elders میرے جو بھی استاد رہے ہیں انہوں نے مجھے یہی سکھایا کہ knowledge کو share کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے جو ہم لوگوں کو سوڑی سے یہ جو اپنی پروچ ہے اس کو chain کرنا ہوگا کہ ہم targets جو ہیں وہ جیتنے اور medals کے ساتھ آپ سے بناتے ہیں ایسا نہیں ہوتا gradual improvement کے targets بنانے چاہیے اور process کے ساتھ continue کرنا چاہیے پھر اسی دوران میں ایک time آتا ہے جب وہ آپ کا جو absolute aim ہوتا ہے جو prime target ہوتا ہے وہ automatically بہت ساری wishes بھی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ہاکی کا جو revival ہے وہ دوبارہ ہو اور آپ جیسے لوگوں کا contribution دوبارہ سے اس میں ایڈ ہو اور مقام پاکستان وہ دوبارہ حاصل کرے again آپ کا بہت شکریہ آپ نے time دیا ناظرین آپ نے تائر زمان کی بہت خوبصورت گفتو سنی اور اسی دعا اور امید کے ساتھ کے حاکی revival بھی کرے گی اور پاکستان دوبارہ اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ